اسلام علیکم میرا نام نوی چودری ہے اچھا جی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ اگر آپ فری میں گول ٹریڈنگ کے لیے سگنلز لینا چاہتے ہیں اور وہ والے سگنلز جو میں خود ٹریڈ کرتا ہوں وہی والے آپ کو بتاتا ہوں اور اس کے لیے آپ پر ڈسکرپشن میں لنک ہے اس کو جوائن کر لیں اور ہمارے ساتھ جو ٹریڈنگ میں خود کرتا ہوں وہی میں وہاں پر خود بتا رہا ہوں اور ساتھ ساتھ اپنا سکرینشورٹ بھی شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ ہمیں اس وقت اترے پپس کا پروفٹ ہو چکا ہے اگر آپ نے کلوز کرنا کر دیں اگر آپ نے ہولڈ کرنا ہے تمام چیزیں گائیڈ کر رہا ہوں اور یہ جو ہے یہ فری گروپ ہے ٹھیک ہے تو جو پریویس ویک ہمارا گزرا بہت اچھا گزرا آپ خود جاگر دیکھ سکتے ہیں بہترین ٹریڈنگ ہم نے کی ٹھیک ہے تو اب آج کی جو ٹریڈ ہے نیکسٹ ویک کا ہم نے یعنی فسٹ جولائے سے ہم نے دیکھنی ہے کہ ہماری ٹریڈنگ کس طرح سے کام کر سکتی ہے کس طرح سے ہم نے اس کو پر ٹریڈ کرنی ہے کہاں سے بائے کہاں سے سائل لیکن اس سے پہلے میں آپ کو پتا ہے نیوز اور پریویس ویک جو ہوتا ہے ہمارا اس کو پر میں ضرور بات کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے اوپر بعد جو کروں گا جو ہمارے پاس جو پریویس ویک گزرا ہے آپ کو میں نے مجھے یاد ہے ابھی بھی یاد ہے مارکٹ اس وقت تھی تئیس سو بائیس کے اوپر میں نے آپ کو کیا کہا تھا بلکل بھی یہاں سے آپ نے بلکل بھی بائے سیل نہیں کرنا آپ نے کہاں سے سیل کرنا ہے آپ کو میں نے بتایا تھا تئیس سو چالیس تئیس سو اٹھتیس سے آپ نے سیل کرنا ہے یہ پریویس ویک کی بات بتا رہا ہوں ٹھیک ہے سپورٹ اور ریزسنس بھی بتایا تھا آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ آپ کا جو ویکلی ٹرینڈ ہے وہ اپ ٹرینڈ ہے ویک نہیں ہوا ٹھیک ہے یہ چیزیں میں نے ساری بتائی دی خیر آ چھوٹا سا ایک اس کا اوورویو کر لیتے ہیں ریویو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک دن دو دن تین چار پانچ ٹھیک ہے یہ آجے منڈے سے یہاں سے میں نے آپ کو کہا تھا یہ دیکھنے اسی ٹائم کا میرا یہ لیول لگا ہوا ٹھیک ہے تیس سو چوبیس یہاں سے ہم نے سیل کی مارکٹ آئی یہاں پر تقریبا تقریبا تیس سو اٹھارہ کا مطلب کہ دو سو پپس کا پروفٹ ہوا اس کے بعد اس کے بعد مارکٹ پھر میں نے کہا تھا کہ تیس سو اٹھارہ کے نیچے جائے اور سسٹین کرے مارکٹ تو تب بھی ہم نے سیلنگ ہی کرنی ہے آپ کے سامنے مارکٹ کہاں تک گئی تقریبا تقریبا بائیس سو نبے تک مارکٹ گئی اس کے بعد مارکٹ اوپر کی طرف آئی جو کہ میں نے آپ کو کہا تھا یہاں سے آپ نے بائی کرنا پھر مارکٹ کافی اوپر آگئی اور یہ آپ کے سامنے ہے جو کہ ویکری میں نے آپ کو بتایا ہوا تھا کہ اب ٹرینڈ ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد مارکٹ فرائیڈے آ جاتا ہے فرائیڈے میں مارکٹ آپ کے سامنے ہے تئیس سو چالیس تئیس سو چالیس سے دوبارہ ہم نے سیل کیا یہ دیکھیں آپ کے سامنے کہاں سے کہاں آگئی جو کہ میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا ہوا ہے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے پاس پریویس ویڈیو ہے تو اب آج کا جو نیکسٹ ویگ ہمارے پاس اس طرح کا رہنے والا ہے یہ سب سے زیادہ اہم بات ہے ٹھیک ہے تو اب سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے کرنا ہوتا ہے نیوز ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے نیوز کو دیکھنا ہے نیکسٹ ویگ نیوز کون کونسی ہمارے پاس ٹھیک ہے اور زہری سی بات ہے نیکسٹ ویگ کیونکہ فرسٹ ویگ سٹارٹ ہو رہا ہے ضرور نفپ بھی ہوگی اس کے اندر تو وہ دیکھ لیتے ہم ٹھیک ہے تو یہاں پر میں آپ کو جو ہمارے پاس فسٹ نیوز ہے اچھا ایک چیز میں ہمیشہ کہتا ہوں باقی کنٹریز کا بھی امپیکٹ آتا ہے بہت زیادہ آتا ہے لیکن اس کے اگر وہ بھی سب دیکھیں گے تو ہمارے پاس کافی لنسی ویڈیو ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اب ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہم ہم نے سب سے پہلے منڈے کو دیکھنا ہے منڈے کو ہمارے پاس فسٹ جولائے ہے یو ایس ڈی کی نیوز دیکھ رہتے ہیں کہ ہمارے پاس کونسی نیوز ہے اچھا ٹھیک ہے تو منڈے کو ہمارے پاس ہے جی یہ والی نیوز ٹھیک ہے پی ایم ای منفیکچرنگ پی ایم ای ٹھیک ہے یہ ہے اور یہ ہے اور ان کا بھی امپیکٹ آتا ہے ویسے بھی منڈے کو امپیکٹ آ سکتا ہے کیونکہ فرائیڈے کی کچھ موگمنٹ ہونی ہے وہ پینڈنگ ہے جو کہ منڈے کو ہو سکتی ہے یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے اب نیکسٹ ٹیوزڈے ٹیوزڈے کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کونسی فیڈ چیئر پاول سپیک ہے اس کی ٹھیک ہے بلکل ایم 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 پیکٹ آ سکتا ہے جو پاپننگ ہے اس کا ڈیٹا ہوگا ٹیوزڈے کو اور وی نیس ڈے کو ہمارے پاس کیا ہے جی وی نیس ٹی کو یو ایس ڈی کی نیوز میں یہ ہمارے پاس ہے آہ اچھا اے ڈی پی نیوز ٹھیک ہے بلکل آہ بہت اہم ہے منتھ میں ایک بار آتی ہے ٹھیک ہے آہ ان اف پی سے پہلے اور اس کا ڈیٹا بہت زیادہ آہ اس میں ہوتا ہے مومنٹ کا اچھا اس کے بعد آن ایمپلومنٹ کلیم ہے اس کے بعد آئی ایس ایم سرویس پی ایم آئی ہے فائنل سرویس پی ایم آئی ہے پریڈ بیلنس ہے ٹھیک ہو گیا یہ ہوگی ہمارے پاس ہمارے پاس کونسی وینس ڈی کو اور تھرزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز ٹھیک ہے ایمپلوئیمنٹ چینج آنیمپلوئیمنٹ ریٹ ٹھیک ہے اس کے بعد ہے آورلی ارننگ ٹھیک ہے ایوریج آورلی ارننگ اس کے بعد ہے این ایف بی ٹھیک ہے جو کہ آپ کو پتہ ہے منتھ میں ایک بار آتی ہے اور اس میں بہت زیادہ مومنٹ ہوتی ہے یہ نیکسٹ منتھ کی جو ٹرینڈ ہے وہ بتا دیتی ہے کہ اب نیکسٹ منتھ مارکٹ کس طرف رہ سکتی ہے ٹھیک ہے تو بہت مطلب کہ وہ لٹائل رہے گا یہ جو ویک سٹارٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے فرسٹ چلائ سے اس لیے کیرفل ہی ہو کر آپ نے ٹریٹ کرنی ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں واپس اپنے چارٹ کو پڑھ جاتے ہیں چارٹ پر آپ کے سامنے یہ میں نے اوپن کیا ہوا ہے آہ ڈے ون کا چارٹ ٹھیک ہے اب آپ نے دو تین چیزیں آہ آہ اس وہ ذرا خورت سے سننا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ڈے ون کا چارٹ اوپن کیا ہوا ہے جو کہ میرے پہلے سے ہی جو سپورٹ ریزسنس وہ لگے ہوئے ہیں پریویس ویک تھی یہ تین چار ویک سے یہ ہی ہمارے چلتے آ رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس میں سب سے پہلے تو ہمارا جو ریزسنس لیول ہے یہ کچھ چینج ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ہم کر لیتے ہیں اس کو چوبیس سو ٹھیک ہے اس کے پاس سپورٹ ہم کر لیتے ہیں جو میری بائیس سو تیس تھی اس کو کر لیتے ہیں بائیس سو چالیس ٹھیک ہے ویکلی سپورٹ بتا رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگی سپورٹ ریزسنس اس کے بعد ہمارے پاس اب میں نے سپورٹ اور ریزسنس کی آپ کو بتا دیا ریزسنس ہمارے پاس ہے چوبیس سو اور سپورٹ ہمارے پاس ہے بائیس و چالیس ٹھیک ہے اور اب اس کا میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں اس کا ٹرینڈ کیا ہے ٹرینڈ ابھی بھی اس کا ہم آپ کو ٹیس سکتے ہیں لیکن میں ایک چیز بتا دوں آنے والے ویک میں مجھے آہ کچھ اس میں ڈاؤن ٹرینڈ نظر آ رہا ہے مطلب کہ آپ آہ اگر چارٹ کو دیکھیں نا تو ہمارے پاس ایک ڈاؤن ٹرینڈ سٹارٹ ہونے والا ہے جو کہ بہت آہ بہت زیادہ مومنٹ ہوگی اکیس سو پچاس تک مارکٹ جا سکتی ہے یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ایک ہی دن میں چلے جائے گی یا ایک ہفتے میں چلے جائے گی یہ ایک مہینہ دو مہینے لے سکتی ہے لیکن مطلب اب یہ ایسا نہیں مجھے نظر آ رہا کہ پچیس سو پہ چلے جائے گی جس طرح تھا کہ پچیس سو کو ٹچ کرے گی اس کو ایسے مجھے نہیں نظر آ رہا ٹھیک ہے برحال اور پریویس ویک بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے مطلب کے مارکٹ ڈاؤن کی طرف ہی نظر آ رہی ہے جس آپ نے دیکھا بائی سو نبے کو ٹچ کر کے یہ دیکھیں واپس اوپر گئی تو خیر اب نیکسٹ کیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے دو چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ریزسٹن چوبیس سو سپورٹ بائی سو چالیس اور ٹرینڈ اس کا ابھی بھی ہم ویکلی ویکلی بتا رہا ہوں آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم نے اس کے اوپر جو کرنا ہے ٹرینڈ کس طرح سے کرنی ہے اس میں سب سے پہلے تو ہم نے آہ این ایف پی ڈیٹا ہے جو ڈیٹا ہے وہ سلیکٹ کرے گا مارکٹ کہاں سے کہاں جا سکتی ہے ٹھیک ہے میں کیونکہ آہ منڈے اور ٹوزڈے کی بھی ساتھی ٹرینڈ بتا دیتا ہوں اس میں ویک میں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو آچھا جی نیکسٹ آہ جو آہ منڈے ٹوزڈے کس طرح کی ٹریڈ رہ سکتی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آہ ٹھیک ہے سپورٹ ہر چیز میں نے آپ کو بتا دی اب ہم نے منڈے کو دیکھنا ہے دیکھیں منڈے کو مجھے سیلنگ ہی نظر آ رہی ہے اس کی ریزن یہ دیکھیں چالیس کو اس نے کروس نہیں کیا چالیس کو کروس کرتی پنتالیس ایریہ تائیس پنتالیس پر سسٹین کرتی تو آپ کہہ سکتے تھے مارکٹ اوپر کی طرف جا سکتی ہے ٹھیک ہے آہ جب نیوز آئی آپ تو آہ فرائیڈے کی جو نیوز تھی ڈیٹا جو تھا اس کی وجہ سے مومنٹ زیادہ نہیں ہوئی کیونکہ انفلیشن ریٹ جو تھا وہ زیادہ نہیں ہوا ٹھیک ہے وہ کچھ اس میں پوزیٹیو ہوا ہے جس کی وجہ سے مارکٹ وہیں پر سٹے رہی اور کچھ دیر بعد مارکٹ نیچے تقریباً تائیسو بائیس تائیسو ایکس کو اس نے ٹچ کیا یہ آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے اب منڈے کو کیا ہوگا منڈے کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں پھر وینس ویسے ہولی ڈی ہے پھر نیکسٹ میں آپ کو اسی دن بتا دوں گا کیونکہ میڈ ویک وینسڈے کو سٹارٹ ہوتا ہے میڈ ویک میں آپ کو بتا ہے اس کی جو ٹرینڈ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اس وجہ سے منڈے اور ٹیوزڈے کو پہلے ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم مارکٹ کی مومنٹ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو ایک یہ چیز بتا دوں آپ کو کہ اچھا منڈے کو کیا ہوگا منڈے کو مارکٹ ہے اس وقت تقریباً تئیس سو چھبیس ستائس کو پر مجھے تو سیلنگ ہی نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے مارکٹ اگر جاتی ہے تئیس سو تیس کے اوپر تو آپ نے سیل کر لینا ہے ٹھیک ہے سکلپنگ بتا رہا ہوں منڈے کی صرف ٹریڈ ویکلی ہم نے بات کر لی ہے ٹھیک ہے منڈے کو آپ نے کیا کرنا ہے سیل کر لینا ہے ٹھیک ہے مارکٹ تقریباً تئیس سو دس تئیس سو پانچ کے اوپر آ سکتی ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں تک مارکٹ آ سکتی ہے ٹھیک ہے یہاں سے پھر آپ نے بائے کرنا ہے واپسی مارکٹ کی ہوگی تقریباً تئیس سو اٹھارہ تئیس سو بیس تک پھر آپ نے سیل کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہماری منڈے کی ہوگی اسی طرح ٹیوزڈے کی ہوگی ٹیوزڈے کو اگر مارکٹ مزید نیچے آ جاتی ہے بائیس سو پچانویں بائیس سو نبے تو آپ نے بائے کرنا ہے ٹھیک ہے آہ بائے کرنا ہے اور مارکٹ واپس جائے گی تئیس سو دس کے اوپر ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے سیل کرنا ہے ٹھیک ہے یہ کیونکہ بائیس سو جب آہ بائیس سو نبے کو ٹیچ کرے گی تو نیکسٹ لیول ہمارا ہوگا تئیس سو آہ دس یا تئیس سو بارہ کا سیلنگ کا ٹھیک ہے تو یہ دو دن میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر مارکٹ یہاں سے اٹھ کر چلے جاتی ہے واپس تئیس سو چالیس پر تو آپ نے یہاں سے بھی سیل کرنا ہے ٹھیک ہے تو آہ دو دن آپ نے اس طرح کرنا ہے پھر آپ کو پتا ہے ای ڈی پی نیوز ہے اس کے بعد پھر ساری کی ساری نیوز جو ہوتی ہیں وہ ڈیٹے کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے آہ نیکسٹ آہ جو آپ کو پتا ہے آہ ویک ہوتا ہے اس میں مطلب کہ آپ سکتے ہیں کہ جو آہ جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کے اوپر ہی آہ گولڈ مارکٹ پورا ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس میں کس طرح سے ہمیں مومنٹ دینی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو بس اتنی تھی منڈے اور پیوزڈے کی میں نے آپ کو ٹریڈ بتا دی کہاں سے سیل کہاں سے بائے اور ویکلی بھی میں نے آپ کو بتا دیا سپورٹ ریزیسٹنس کیا ہوگا اور اس کے بعد آجے گی این ایف وی این ایف وی کا ڈیٹے کے نا کی گا اور